اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی برڈ چینل آج میں آپ کو واک اینڈ میں مجود لو سر باولی شیر شاہ سوری پارک میں مجود جو پرندے ہیں اور انہوں نے اس پارک کی حبصورتی میں جو اضافہ کیا ہوئے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک چھوٹا سا کنوہ آپ کو نظر آ رہا ہے شیر شاہ سوری کے دور میں یہاں پہ پانی پینے کے لیے جو گوڑے ہیں ان کے یا ان کے جو نوکر تھے وہ نیچے سے پانی لینے کے لیے جاتے تھے تو فرینڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ واک اینڈ میں مجود بہت ہی حبصورت پلیس اور بہت ہی حبصورت پارک جس کا نام ہے شیر شاہ سوری پارک اس کے بارے میں اور اس میں مجود پرندوں کے بارے میں میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ انفرمیشن آپ کو دوں گا تو اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنے فرینڈز سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے وہ چھوٹا سا کومنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کے اینڈ پہ بہت ہی حبصورتی کے ساتھ سجائی ہوئی مسجد اور اسلام مارکیٹ اور واک اینڈ کی حبصورتی میں اضافہ کرنے والی دو سے تین چیزوں کا بھی میں ذکر کروں گا تو میری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے مکمل باج کرنا ہے اور پیارا سا کومنٹ بھی کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نیچرل انوائرمنٹ میں رہنے والے پرندے ہیں یا ہمارے جو اردگرد رہنے والے برڈز ہیں ان کو ہم نیچرل انوائرمنٹ کیسے دے سکتے ہیں اور نیچرل انوائرمنٹ میں رہنے سے برڈز کی فیزیکلی کنڈیشنز پر اور ان کی بریڈ پر اور ان کے جو بچے ہیں ان پر کیا سرات آتے ہیں اور موسمی سرات کیا آتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پہلی چیز بتاؤں گا کہ جو برڈز ہیں ہمارے اردگرد کے علاقوں میں یا اردگرد کے ایریے میں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اٹریکٹیو ہیں ان میں سے کچھ برڈز ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے پرندوں میں پنجروں میں قید کر کے رکھا ہوئے حالانکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک پلیس منتحب کریں جس میں ہم اپنے پرندوں کو اچھا سا انوائرمنٹ دیں جس طرح اس پارک کے اندر انہوں نے ان پرندوں کو کافی بڑا انوائرمنٹ دیا ہے اور ان کے کھانے پینے کے لیے مقول انتظام کیا جاتا ہے دن میں دو دفعہ تین دفعہ اور انہوں نے اس بڑے سے کیج میں جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے نا ارجسٹ کی ہیں کچھ مرگی ہیں کچھ سلکی مرگی ہیں اور اس کے علاوہ کوکٹیل ہے لاؤ برڈز ہیں اور اسٹریلین برڈز ہیں تو ان کو ایک نیچرل انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے اور میں نے جو ہے وہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب ہمارے پرندے ہمارے برڈز اور مرگیاں ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہتی ہیں جس میں ان کو ہونا چاہیے اور ان کے چلنے پھرنے ان کے اڑنے کے لیے مقول انتظام ہو تو ایک تو وہ صحت مند رہیں گے آپ کے پرندے اور آپ کے برڈز اور آپ کی مرگیاں جو بھی چیز آپ نے رکھی ہے ان کے کھانے کا اچھا بندبست ہوگا اس کے علاوہ جو لاؤ برڈز ہیں وہ دیکھیں آپ کو یہ ماشاءاللہ گرین فشر کا ایک پیر نظر آ رہا ہے اور میں کافی غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ پیر ماشاءاللہ کافی ہیلڈی اور ایکٹیو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے پرندوں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں گروں میں ایک قسم کا قید کیا ہوئے اور ان کے اڑنے کا انتظام ہاس نہیں ہے تو ہمیشہ اپنے پرندوں کے لیے تھوڑا سا بڑا کیج جو ہے وہ اس کا انتحاب کریں اور اگر ہو سکے تو آپ کے گھر میں اگر جگہ ہے تو اپنے حال میں یا کسی بھی جگہ پہ گھر پہ جو آپ نے باغ چھوٹا سا بنائے اس میں اس طرح کے انوائرمنٹس بنائیں جہاں پر آپ کے پرندے ہوش رہ سکیں اور ہیلڈی رہیں ایکٹیو رہیں اسی طرح یہ اسٹریلین پیرٹس جو ہیں ان کا ایک سیٹ اپ چھوٹا سا بنا ہوئے اس میں ہر ایکٹیو پرندہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھی انہوں نے اس میں بریڈ بھی کی ہوئی ہے اور کافی ڈولیوں میں مجھے جو ہے بوکسیز میں ان کے بچے بھی نظر آ رہے تھے تو اس کی مین جو ریزن ہے ہیں مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ پسند کرتے ہیں نیچرل انوائرمنٹ میں اچھی بریڈ کرتے ہیں اور نیچرل انوائرمنٹ میں یہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے کیج میں جب آپ کسی برڈ کو قید کر لیتے ہیں تو اس کی لائف جو ہے وہ دس کنہ کم ہو جاتی ہے as compared to جس برڈ کو جو ہے وہ آپ اچھے انوائرمنٹ میں کھلے انوائرمنٹ میں آپ کو میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے برڈز ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی وائلڈ برڈز نہیں رکھنے آپ نے مثال کے طور پر یہ کاؤکٹیل ہے چھوٹی مرگی ہیں اور اسٹریلین ہیں یہ ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا نہیں کرتے اور فرینڈلی محول میں رہتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح یہ اسٹریلین پیررز ہیں اور رنگ نیک کے جو پیرز ہیں ان کو آپ اکٹھا ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر آپ ان سب چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو ان میں سے کچھ پرندے جو بڑے ہیں وہ ان کو ماریں گے ان کو زخمی کریں گے ان کو خلاق کر دیں گے تو ان چیزوں کا بھی آپ نے جو ہے وہ بڑے انوائرمنٹ میں خیال رکھنا ہوتا ہے کبھی بھی آپ رنگ نیک کے پیر کو چھوٹے اسٹریلین پیررز کے ساتھ نہ لگائیں اور لاؤو برڈز کو اسٹریلین پیررز کے ساتھ نہ لگائیں لاؤو برڈز کا ہمیشہ علیدہ سیٹ اپ رکھیں اسٹریلین پیررز جو پیررز ہیں اور اسٹریلین جو پیررز ہیں ان کے ساتھ کوکٹیل اور چھوٹی مرگیاں جس طرح یہ کوکٹیل کا پیسہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی ہیلدی اور ایکٹیو ہے اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں چونکہ واکنڈ کا موسم آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور تھنڈی ہوا چل دی ہے جس کی وجہ سے یہ پرندے جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور کافی سارے لوگ بھی اس وقت ماشاءاللہ پارک میں جو ہے وہ مجہود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ تو فرنڈز میری آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں کومٹ کر دیں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ